ناظرین کراچی میں داکو بے لگام ہو گئے ہیں ہر دوسری جگہ ڈکیتیا کی جاری ہے اور ڈکیتی کرنے کے بعد وہ لوگوں کو مار کے بھی چلے جارہے ہیں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے کوئی ادارہ کوئی حکومت کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ایسا کیوں ہے کراچی کے ساتھ پاکستان میں بلکہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور کراچی میں تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے ہر دوسرے دن ڈکیتی کی اور پھر قتل کی خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے کورنگی نمبر چار میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران فائرنگ کی جس سے گھر میں موجود دو سالہ بچی کو گولی لگی اور وہ جان بھاک ہو گی اور پھر وہ گھر والوں کو لوٹ کر بھی چلے گئے ہیں جی تو عرشت سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بڑے افسوس کی بات ہے فرنگ یہ کہ پہلے تو لوگ گھر سے باہر سیو نہیں تھے اب گھر کے اندر بھی سیو نہیں ہے کہ اس ماں باپ کا دیکھیں کیا حال ہوگا کہ ان کی معصوم دو سالہ بچی ہورین اس کی انتقال ہو گیا اور فائرنگ سے وہ جانبک ہو گئی تو پاکستان میں سپیشلی کرانچی میں آپ دیکھیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا موبائل سنیچنگ ہوتی تھی بائیک چھین لیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ چیزیں بھی چھینتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں مطلب پاکستان میں کراچی میں تو ہم کسی طرح سیو نہیں ہیں مطلب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بس خیریت سے گھر پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سیف کرے اور کراچی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی نوکریوں پہ نکلتے ہیں اپنی کام پہ نکلتے ہیں اور وہ خیریت سے گھر پہنچا ہے سب کی بیگماں سب کے ماباپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں سب کا کہ سب خیریت کیونکہ آج کل یہ ٹینشن میں بہت زیادہ بہت زیادہ ٹینشن ہے اس چیز کی اور یہ ڈاکو آئے انہوں نے اس سے بائیک چھینی اور مضامت کری تو انہوں نے فائرنگ کر دی اور بچی جہاں بگ ہو گئی ارشد سر دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ گھر سے باہر لوگ محفوظ نہیں تھے کہیں جاتے ہوئے سکول کولیج آفیس جہاں بھی جاتے تھے رستے میں سنیچنگ ہوتی تھی آج کل تو دیکھیں گھر میں جا کے سنیچنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو مار کے بھی چلے جاتے ہیں تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دوسرے جو اس سب کے ذمہ داران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیوں ایکشن کوئی ایکشن نہیں لیتے وہ میرا سوال ہمارے سارے اداروں سے ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کھلے آم یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ ہماری پولیس بھی تو گرشت کر رہی ہوتی ہے ہر جگہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ نے دیکھا ہر جگہ پولیس کھڑی ہوتی ہے رینجز کھڑی ہوتی ہے تو یہ ان لوگ کے ہتے کیوں نہیں چڑتے یہ بعد میں ان کو کیوں پکڑتے ہیں جب وہ ساری کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں اور بندہ مر بھی جاتا ہے اس سے موبائل بھی چھن جاتا ہے اس سے بائیک بھی اس کے پیسے ب بھی چھن جاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل ایٹی ایم پر بھی یہی لوگ جاتے ہیں تو انہیں یہی خوف رہتا ہے کہ ہم پیسے نکال کے باہر جائیں گے ہم کہیں لٹ نہیں جائیں بلکل ایسی بات ہے دیکھیں وہ جو بات میں بھی پکڑے جاتے ہیں تو بہت کم لوگ پکڑے جاتے ہیں یا پھر بہت کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائپ کریئٹ ہوتی ہے جن کی تو ان کے اوپر کارروائی کی جاتے ہیں ان کو پکڑا جاتے ہیں اس طرح کے تو بہت سارے کیسز ہو کے چلے جاتے ہیں نہ کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے نہ کوئی پولیس کچھ کرتی ہے ایسا کیوں ہے یہ ہی تو ہماری سمجھ نہیں آتی کہ پولیس اس کو کیوں فالو کیوں نہیں کر رہی کیوں نہیں دیکھ رہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سی سی ڈی کیمرے لگائے میں تو ان کیمرے کا فائدہ کیا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پولیس پہنچتی ہے کرروائی کے بعد پولیس پہنچتی ہے اس کے علاوہ میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے اگر آپ سے موبائل چھینہ جا رہا ہے آپ سے پیسے آپ سے گاڑی آپ سے بائک تو شرافت سے سارا سامان دے دیں سب چیزیں واپس آ جائیں گی لیکن زندگی واپس نہیں آئی گی تو کوشش کریں کہ کوئی مضامت نہ کریں اور جو بھی آپ سے کچھ مانگے آپ فوراں اسے دے دیں تو ارشد سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اتنے ڈکیدی کے معاملات بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو یہ شاید مہنگائی اور جو ہمارے ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے بھی شاید ہو رہے ہوں جی ہاں فرین آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ینگسٹر ہیں انہوں نے اچھی کولیفیکیشن حاصل کر لیے کوئی ایم بی اے کر رہے ہیں کوئی اے سی سی اے کر رہے ہیں لیکن وہ سب ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کہ باوجود ان کو اچھی جوابز نہیں مل رہی ہیں اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ چھوٹے فیملی کا بڑی فیملی کا سب پریشان ہیں اور میبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے ہمارے جو ینگسٹر ہیں جو کہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے اور ان کے ہاتھوں میں بندوکیں آ گئیں ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے روا برز شہر میں پچی سے زائد لوگ لوٹ مار کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں تو ناظرین آپ ہمیں بتائیں کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے کیوں یہ ڈکیتیا آئے دن بڑھ رہی ہے کیوں لوگ لوٹ مار کے بعد لوگوں کو مار کے بھی چلے جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ووائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں